اسلام علیکم میں ہوں جان رمب اور آپ دیکھ رہے ہیں جان رمب یوٹیوب چینل بہت ساری فرمائش آئی تھی کیونکہ میں نے لائف سٹائل بچ سائبہ پہ میں نے ان کے کچن میں جا کے کچھ کھانا بنایا تھا مچھلی بنائی تھی تو ساگ کا میں نے ذکر کیا تھا اس کے اتنے میسیجز آئے ہیں تو آج مجھے ٹائم مل گیا ہے تو میں نے کہا کہ چلے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تو جو میرا ایک طریقہ ساگ بنانے کا ہر کسی کا اپنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی اچھا یہ ج جتنا آپ نے ساگ لینا ہے کلو لے لیں دو کلو لے لیں تین کلو لے لیں جتنا بھی لینا ہے اس سے عادی آپ نے پالک لینا ہے ٹھیک ہو گیا سمجھ آگی اور اس کا چوتھا حصہ آپ نے لینا ہے باتھو یا باتھوہ اس کو باتھوہ بھی کہتے ہیں باتھو کہتے ہیں لیکن یہ اس وقت زیادہ ہے میرے جو ہے وہ لڑکا جا اپنا کہہ کہتے ہیں باورچی اس نے زیادہ زیادہ کٹ لی ہے تو یہ میں تھوڑا ڈالوں گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دو جگ میں نے پانی ڈال دی ہے پتیلے میں اور اس میں ڈالتے ہیں جی ساگ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے جی سرسوں کا ساگ پالک بھی آپ نے ڈال دینی ہے آدھی سے بھی زرہ کم پالک آدھی بھی ڈال لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا جی آپ آج آتی ہے جی باری باتھو آگی یہ باتھوگی یہ زیادہ ہوگا تو اس کا کڑوا پن آ جائے گا تو اس کا ٹیسٹ اس کا زیادہ ہیوی ہو جائے گا تو یہ زیادہ نہیں ڈالنا یہ ہم نے یہ دیکھ لیں سمجھ آپ کو آگئی ہے اگر دو کلو آپ کا پیاز ہے پیاز کہہ رہا ہوں ساگ ہے تو ایک کلو پالک ہونی چاہیے اور ایک پاؤ جو ہے وہ باتھوا یا باتھو ہونا چاہیے پانی میں نے اس میں ڈال دیا تھا اور یہ ابھی اس کو سیک لگے گا اور یہ ایک دم کم نظر آئے گا آپ کو بڑا اچھا کٹ ہے تم نے میں کٹیں نہیں کر سکتا ادھر ساتھ آو ساتھ آو یہ جی میرے ساتھ بڑا اچھا بچے ہمارے پاس آیا ہے یہ اور یہ بہت اچھا کھانا بناتا ہے خود بھی تو لیکن یہ مجھے بھی کہتا ہے کہ جی آپ بھی کبھی بنا کر دکھائیں میں نے سنے کہ آپ بناتے ہیں تو آج اس کی بھی فرمایش ہے اچھا جی اس کے بعد ہم نے حسب زائقہ اس میں ڈال دیا نمک ٹھیک ہے جی پودر مرچ لال والی یہ تھوڑی سی ضرور ڈالنی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کو جو کہتے ہیں دڑا مرچ یا دادڑ مرچ یہ جو چھوٹی گول والی ہوتی ہیں ان کو گرینڈ کر کے یا اس میں رگڑ کے یہ والی یہ بھی آپ نے اپنے حسب زائقہ ڈالنی ہے حلدی میں ضرور ڈالتا ہوں علاقہ حلدی ساگ میں ہوتی نہیں ہے لیکن حلدی ضرور ہانڈی میں ہونی چاہیے بڑی اچھی رہتی ہے اور دو بڑے چمچے اس کے سوکے دھنیے کے دو بڑے اچھی طرح پھار کے کھانے والے چمچ یہ ہو گیا اور یہ تقریباً دو دو چمچ یا ڈیڈ ڈیڈ کھانے کے چمچ لسن اور ادرک یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر لیا یہ سب چیزیں ہم نے ڈالنی ہے یہ بیٹا پکڑو اچھا جی بسم اللہ اب ہم نے اسے کرنا ہے مکس اور ابھی سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے لسن ادرک کی خوشبو جو ہے اور ہری مرچوں کی ابھی تو ایک چیز اور ڈالنی ہے اس میں ہم نے وہ بڑی کمال چیز ہے اچھا جی تھوڑی تھوڑی مرچے میں نے اس لیے ڈالی ہیں کہ اس میں ابھی ہری مرچ جانی ہے وہ لاؤ ہری مرچیں لاؤ ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اس میں زور لگتا ہے ذرا لاؤ جی یہ دیکھیں اصل کام یہ ہے اور یہ اسی طرح ڈالنی ہے یہ خود گل جائیں گی اور اس کے بعد جب ہم اس کو ہلکا ہلکا اس میں میں گرینڈ نہیں کرتا گرینڈر میں وہ ایک عجیب سی نا بہت ہی زیادہ وہ پتلا بن جاتا ہے ساکھ کھڑا کھڑا ہونا چاہیے اس کو ہاتھ سے وہ جو ہوتا ہے مدنا جو بھی کہتے ہیں ابھی دس منٹ بعد پھر دیکھ لیں گے لیکن اب ہم نے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اس میں سب کچھ ڈال چکا ہے اس میں ہم نے صرف اور صرف آئل لینا ہے سرسوں کا آئل ہو جائے تو بہت اچھا ہے دیسی گی ہو جائے وہ بھی اچھا ہے لیکن سرسوں کے تیل میں زیادہ مزات ہے سرسوں کا سال جو ہوا میں نے صرف زیرہ ڈالنا اور اس کو تڑکا دے دینا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن جن کو اگر ٹوماتر اور پیاز پسند ہیں وہ اس طرح بھی اس میں تڑکا لگا سکتے ہیں میں دونوں طریقوں سے بتا دوں گا تو اب پچاس کو منٹ کے لیے لیے لیتے ہیں ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمو یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کریں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا یہ اچھی بات تو نہیں ہے شو آپ دیکھ رہے ہیں بہت پسند کر رہے ہیں اور لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی لیٹ کیوں ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ سردی بہت ہے سٹ جو ہے وہ اوپن لگا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آگا صاحب جو ہیں وہ تاڑی ہیں ان کو تھنڈ لگتی ہے ماری ٹائیں آپ سمجھتے ہوں گے نا ٹاڑی تاگڑتے تاگڑتے تاگڑتا گڑن پاکی چٹی گڑے دم جنگ چک ناک چک جنگ اس ٹائپ کے وہ آدمی انہیں تھنڈ بڑی لگتی ہے حالانگے قدرتی رضائی اللہ نے انہیں دی ہوئی ہے لیکن اتنے موٹے ہیں اوپر اتنی تیہ ان کے اوپر لیکن پھر بھی انہیں تھنڈ لگتی ہے تو موسم کھلنے کی دیر ہے پانچویں اپیسوڈ آپ نے دیکھ لیا پسند بھی کی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہوں گے بہت زبردست ٹاپک ہیں اور کچھ ٹاپک آپ لوگوں نے بھی بیجے ہیں مجھے تو ملتے ہیں پچاس منٹ کے بعد اللہ حافظ جی دیکھتے ہیں اوبال آ چک ہے یہ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ پانی جو ہے کافی ہے کچھ صحیح طرح نظر بھی نہیں آرہا آپ نکلے بھی تو پتہ چلے رہے میں دکھاتا ہوں ایسے کر کے یہ دیکھیں اس کو بالکل پاودر نہیں بنانا اس کو ہلک ہلکا ہم کریں گے مرچیں بھی گل گیں گے اسے میں خود ٹوٹیں گے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے ابھی اسے ہم تھوڑا ٹائم دیتے ہیں بلکہ اس کو پوٹنا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ ہو جائے آپ کی گھر میں یہ یقیناً ہوگا یہ دیکھ لیں اس سے ہم نے اس کو ایسے کر کے یہ ٹائم لگے گئے یہ محنت ہے گرینڈل میں نہیں ڈالنا گرینڈل میں ڈال کے اس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے بہت زیادہ بلکل پاودر سا بن جاتا ہے آٹھائے بن جاتا ہے یہ دیکھئے مٹی کے گونڈے میں دیئی میں خود جماتا ہوں جاگ میں خود لگاتا ہوں اور مجھے دیئی بہت پسند ہے رات کو میں جاگ لگاتا ہوں اور صبح یہ تقریباً خالی پیپ سب سے پہلے پانی پینے کے بعد یہ آدھے سے زیادہ تو میں ویسے کھا جاتا ہوں اور اس کا یہ جو پانی ہے یہ پانی بڑی کمال چیز ہے لوگ یہ پانی ضائع کر دیتے ہیں اس میں پانی کم ہے لیکن جب جب توڑو تو پانی آتا ہے اور ملائی اتار کے بغیر ملائی والا دیئی بنایا ہے وہ پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے وہ پانی بڑی کمال چیز ہے جی اب دیکھتے ہیں کہ کس پوزیشن تک پہنچ ہے جی یہ دکھائیے جی ذرا یہ دیکھیں اس کو گھوٹا لگایا انہوں نے یہ دیکھیں ذرا یہ اس طرح کا موٹا موٹا ہے جب ہم گرینڈر میں ڈالتے ہیں تو بلکل وہ ایک پودر سا بن جاتا ہے مجھے ایسا اچھا لگتا ہے اگر آپ کو یہ کھڑا کھڑا سا پسند نہیں ہے تو آپ بے شک گرینڈر میں اس کو گرینڈ کر سکتے ہیں اچھا ابھی تھوڑا سا پانی اس میں ہے اس کو بلکل خوش کرنا ہے اگر نہ بھی کریں تو آپ اسی طرح اتار کے رکھ لیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے جب آپ نے کھانا ہو آپ کا تڑکہ لگاتے جائیں کیونکہ میں رکھ لیتا ہوں یہ دو چار پانچ دن چلتا ہے اچھا جی سرسوں کے تیل میں بہت زبردست تڑکہ لگتا ہے سرسوں کے ساکھ کو لیکن اس وقت میرے پاس سرسوں کا تیل نہیں ہے یہ کوکنگ آئل ہے یہ ہے زیتون کا تیل ہے تو میں فیلال اسی میں لگاتا ہوں کیونکہ میں نے خود کھانا ہے بچے جو ہیں نا ان کو اس کا ٹیسٹ نہیں پسند آتا وہ کوکنگ آئل کوئی بھی لے لیتے ہیں پہلا طریقہ بڑا سمپل ہے تیل لیا تیل جب کڑکنے لگے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے صرف زیرہ کیونکہ لسن ادرک ہری مرچیں اس میں میں نے سکھا دنیا اور نمک اور حل دی ڈال دی تھی مسالے کی ضرورت نہیں مسالے اس میں پک چکے ہیں اس میں صرف زیرے کا تڑکہ میں لگاتا ہوں آئل ہو گیا ہے گرم اس میں یہ چٹکی بھر نزدیک آئی ہے جی دکھائیے اس طرح تھا زیرہ لیا یہ بڑی جلتی جلنا شروع ہو جاتا ہے اس کو جلنے نہیں دینا یہ دیکھیں اس کو جلنے نہیں دینا اور اب آپ کو ایک مزے دار آواز آئے گی یہ جو اس کا پانی ہے وہ اس میں ہم سکھا لیں گے اگر اس طرح نہ سکھے تو آپ نے یہاں پہ اس کو سکھانے جب تک اس کا پانی سکھے گا نہیں تب تک اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آئے گا نہیں پروپر اگر آپ کو لگے کہ اس میں آپ کو کسی چیز کی کمی لگ رہی ہے مرچ کی یا زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں ہری مرچ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں جیسے اس میں کٹ چکی ہیں کافی آپ ہری مرچ بھی الگ سے ڈال سکتے ہیں اس میں اور دوسری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں اور نمک بھی حسب زائقہ لیکن جو میں نے قوانٹیٹی رکھی ہے وہ ایک بڑی مزے دار نارمل ہے لیکن ساگ کا مزہ جو ہے وہ اسی ایک شرط پہ آتا ہے کہ جب اس میں مرچ تیز ہو اور وہ بھی ہری میں پھر کریڈٹ دوں گا اپنی والدہ مرہومہ کو اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے آپ بھی دعا کیجئے گا ان کے لیے یہ سارا کھانا پکانا جا میں نے بڑی دفعہ بتایا کہ میں بڑا بیٹا تھا میرے بعد بہنتی تو میں امی کے ساتھ گھر میں کام کرواتا تھا تو یہ کھانا پکانا میں نے ان کے ساتھ ہی سیکھا ہے جو میرے بہت کام آیا مجھے کوئی محتاجی نہیں ہوتی کوئی نہیں پکانے والا تو کوئی نہیں میں خود بنا لیتا ہوں لیکن کبھی کبھی بناتا ہوں زیادہ نہیں پانی سوک گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا تھوڑا سا رہ گیا بالکل پانی خوشک ہو گیا ہے پانی کو خوشک کرنے آپ نے یہی اس کا مزیدار کام ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو نکالتے ہیں اور ایک دوسرا طریقہ بھی دیکھتے ہیں نکالتے ہیں جی اس کو پلیٹ میں یہ تھوڑا سا میں نے لگایا کیونکہ میں نے اتنا ہی کھانا ہائے 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 ایک مزیدار چیز اور مکھن کے بغیر تو سرسوں کے ساتھ کا مزہ نہیں آئے گا یہ دیکھیں جی یہ بھی گھر کا ہے اس میں آپ ایک چمچ یہ ڈالیں اور اس کو اوپر رکھ کے ہلکا سا اس کو چھپا دیں ہائے ہائے یہ اور روٹی لے کے جب آپ اس کو توڑیں گے تو یہ خود راستہ بنا کے کوئی ادھر کوئی ادھر تھوڑا ادھر گھوم گھما کے پورا اس نے اپنی آپ دکھا دینا ہے ہوئے ہوئے اب وہ چھپ گیا تو اچھا نہیں لگ رہا تھوڑا سا ہم خوبصورتی کے لیے اوپر اور رکھ دیتے ہیں یہ رہا جی اچھا یہ تو ہے جی وہ طریقہ جس سے میں بناتا ہوں اور مجھے یہ بہت پسند ہے آپ کے لیے ایک اور تڑکہ میں دکھاتا ہوں اگر آپ کو یہ پسند نہ آئے تو آپ وہ کھا کے دیکھیں دونوں میں سے ایک ضرور پسند آئے گیا لیکن میرا یہ فیوریٹ ہے دوسرا تڑکہ لگاتے ہیں دوسرے تڑکے کے لیے میں چاہیے ہوگے پیاز اور ٹماٹر اور تیل کوئی بھی سرسوں کا ہو تو بہت اچھا ہے ورنہ کوئی بھی کوکنگ آئل اس کو ہم کریں گے گرم اور اس میں ڈال دیں گے چھوٹی چھوٹی کٹی ہوئی پیاز بسم اللہ با دی برکت یہ لو جی لو جی مجھے یہ دینا گیلا تو نہیں کیا اس کو ہلکا سا براؤن کر کے اے میں ہلکا پھلکا اگر آپ چاہیں آپ نے تیز مسالہ کھانا ہے اس میں اب آپ اپنی مرضی سے نمک میرچ اور مزید ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا مجھے ڈالنا ہی پڑے گا اس میں لسن اور ادرک بھی ڈالنا چاہیے لیکن اس میں اتنا ضرورت نہیں ہے صرف پیاز نہیں ہے پیاز ڈال دی کماٹر نہیں ہے براون ہو گیا زیادہ نہ ہو اس میں تھوڑی سی نا یہ مرچ اور نمک ڈالوں گا تاکہ اس کا اپنا ایک ٹیسٹ پھر تھوڑا تیز ہونا چاہیے کماٹر ڈال رہے ہیں اس میں مسالہ کم نہ ہو جائے تماتروں میں جو مسالہ چاہیے ہوگا اس کو بیلنس کرنے کے لئے اب اس میں ڈال دی ہمیں تھوڑے سے تماتر اس طرح لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور اس میں ادرک لسن کبھی نہیں ڈالتے وہ یہاں پہ ڈالتے ہیں لیکن میں سب اکٹھے ڈال دیتا ہوں تھوڑا سا اس میں زیرہ چٹکی بھر ڈیر چٹکی ڈال دیتے ہیں مجھے زیرہ بہت پسند ہے مزا آتا ہے زیرے کے ابلے ہوئے چاول بہت اچھے لگتے ہیں روکے بھی میں کھا لیتا ہوں اور دودھ ڈال کے بھی یہ ہو گیا پاکے گیا جی یہ دیکھیں جی دکھائیں ساگ لاؤ بھائی میرے پاس یہ دیکھیں میں تھوڑا سا اس لیے لگا رہا ہوں کہ ضائع نہ ہو جائے کھانے والا فیلال نے ایک ہی جی نکالیں اور باقی ساگ کو آپ بلکل ڈرائے کر کے نا آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے جتنا چاہیے ہوگا اتنا اتنا آپ نکال کے بس بہت ہے لے جائے اب اس میں تھوڑا سا ٹائم اس لیے لگے گا اس میں پانی ابھی اچھی طرح خوشک نہیں ہے جب تک اس میں پانی رہے گا تب تک اس کا ٹیسٹ نہیں بنے گا پانی کو خوشک کرنا ہے یہ ہے جی دوسرا طریقہ بس ابھی یہ خوشک ہو جائے گا تو اسی طرح میں پلیٹ میں نکال لوں گا اس کو بھی جیسے یہ نکالا ہے یہ دیکھیں آہ آہ یہ دیکھیں دیسی گھی وہ مکھن یہ سائڈوں سے نکل آیا ہے اچھا یہ نا میں ناشتے میں کھاتا ہوں اور بڑا زبردست ایک اور طریقہ ہے کہ سرسوں کا ساکھ نان تلوں والا نان اور ساتھ میں چنے جو بزار سے ملتے ہیں نان چنے نان چنے ہم لے کے آتے ہیں دونوں مسٹر اینڈ میسیز ریمبو صاحب اور ہم چنوں کو اس کے ساتھ مکس کر کے صبح کا ناشتہ کرتے ہیں بڑا مزاد ہے آپ کبھی ٹرائی کر کے دیکھئے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی بہت ساری فرمایشیں تھی اب میرا خیال ہے کہ اب وہ گلہ نہیں کریں گے جی سردیاں جا رہی ہیں آپ نے سرسوں کا ساغ ابھی تک نہیں ہمیں کھلایا تو اب آپ بنائیں کھائیں اور اپنی صحیح کا خیار رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور یہ ویڈیو ان تک پہنچ گئی ہے تو ان سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل جان رمبو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو میری تو میں کبھی کوکنگ کر لیتا ہوں کبھی وی لاغ بنا لیتا ہوں اور پھر جان دی جان رمبو شو ہے اس کی بھی ریکارڈنگ چلتی رہتی ہے وہ بھی آ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں پھر ہم نے سیلون کھولا ہے مسیس کے نام صاحبہ کے نام سے صاحبہ سگنیچر سیلون بہت شکریہ جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ